اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کیلئے گریٹ اور آلو سے بنی ہوئی مزیدار کچوریوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی ایزی اور تیسٹی سنیک ہیں اگر آپ کے گھر اچانک مہمان آ جائیں تو بزار سے رول اور سموں سے پنگانی کی ضرورت نہیں آپ گھر میں جھٹ پٹ اور کم پیسوں میں یہ مزیدار سے سنیکس تیار کر سکتے ہیں تو آئیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو بڑے سائز کے آلو لیے تھے جسے میں نے اوبال کے میش کر لیا ہے اب کڑائی میں تھوڑا سا آئل یا گھی ایٹ کروں گی ون ٹی سپون زیرہ ایٹ کروں گی ون ٹی سپون کلونجی ایٹ کروں گی دو سے تین ہری مرچے جسے میں نے چوب کر لیا تھا وہ ایٹ کروں گی ون ٹی سپون حلدی ایٹ کروں گی پیسی لائل مرچے ایٹ کروں گی ون ٹی سپون ٹو ٹی سپون پیسہ دھنیا ایٹ کروں گی اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی ون ٹی سپون نمک ایٹ کروں گی نمک ایٹ کرنے کے پاس اچھے سے سارے مسالے کو مکس کریں گے پھر میش کی ہوئے سارے آلو ایٹ کرنے کے پاس اس کو آپس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مسالے میں آلو کو اچھے سے مکس کرنے کے پاس ہرہ دھنیا ایٹ کر دیں گے اور تیار ہیں یہاں پہ ہماری آلو کے سٹفنگ یہاں پہ میں نے ایک پیکٹ ڈبروٹی کا لیا ہے جس کے سارے کانڈر ہم چھوڑی کی مدد سے کٹ دیں گے جتنے سنیکس آپ کو بنانے ہیں ڈبروٹی کی کانٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ایک ڈبروٹی کے سلائس کو اٹھا کے بیلن کی مدد سے فلیٹ کر لیں گے اور کسی گلاس اور کٹر کی مدد سے اسے گول شیب میں کٹ لیں گے بلکل اسی طرح جس طرح آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے بیلن کے کانٹرز کٹ کر لیا ہے اب سارے سلائس کو فلیٹ کرتے جائیں گے اور ہر سلائس کی اسی طرح سے گول شیب بناتے جائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے سارے پیسز ریڈی کر لی ہیں فرائی کرنے کے لیے بیٹ گم یوز کریں گے تھوڑا سا بیف کا یہ چکن کا کیمہ استعمال کریں گے اور یہ آلو کا مکشر ہے جو ہم نے ریڈی کر لیا تھا اب اسے بنانا کس طرح ہے وہ دیکھتے ہیں تھوڑے سے آلو کے سٹفنگ لے کر اس کی گول ٹککی بنا لیں گے اور فنگر کی مدد سے اس میں ہول کر کے اس میں کیمہ اٹھ کر دیں گے آپ چاہیں تو کیمہ کی جنگہ موزریلہ چیز بھی اٹھ کر سکتے ہیں پھر اسے چاروں طرف سے لوگ کر کے گول ٹکیا بنا لیں گے پھر ایک بیٹ کے سلائس پر ٹکیا رکھیں گے اور بریشیہ فنگر کی مدد سے اس کے چاروں طرف پانی لگائیں گے پھر دوسرے سلائس کو اس کے اوپر رکھ کر اچھی طرح سے پریس کر دیں گے اور اس کے چاروں طرف جو کورنر ہیں وہ دبا دیں گے اب اسی طرح سے ایک ایک کر کے ہم سارے سنیکس تیار کرتے جائیں گے کوٹنگ کے لیے میدے کا بیٹر ایڈی کر لیں گے اس کے لیے یہاں پہ میں ایک بول میں ایک کم میدہ ایڈ کروں گی پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور پتلا سے ایک بیٹر بنا لوں گی اب ایک کچوری کو اس بیٹر میں ڈال کے اچھے سے اس کی کوٹنگ کر لوں گی پھر اس کے بعد بیٹر گم کی کوٹنگ کریں گے اچھے سے اور یہ دیکھیں کچوری کی کتنی پرفیکٹ کوٹنگ ہوئی ہے ایک ایک کر کے بناتے جائیں گے اور پلیٹ میں رکھتے جائیں گے یہاں پہ ساری کچوری کی کوٹنگ اچھے سے ہو گئی ہے اس کے بعد کڑائی میں خوب سارا تیل ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے تو آنچ میڈیم کر دینی ہے اور ایک ایک کر کے کچوریوں کو تیل میں ایٹ کرتے جائیں گے اور انہیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے جب یہ ایک سائٹ سے براؤن ہو جائیں تو اس کی سائٹ چینج کر دیں گے دونوں طرح سے فرائے ہونے کے بعد اسے چھلنے کی مدد سے نکال لیں گے یہاں پہ ساری کچوریاں جو ہیں وہ ہم نے نکال لی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ساری کچوریاں کتنی پھولی ہوئی بنی ہیں اندر سے سوفٹ اور اوپا سے کرنچی ہیں کھانے میں اس کا ٹیسٹ باقی سنیک سے مزیدار اور عالی ہیں گرم گرم کچوریاں اپنے گھر میں بنائیں مہمانوں کو کھلائیں اور خود بھی کھائیں انجائے کریں آئی ہاپ آپ کو یہ میری آج کی مزیدار سی ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجئے گا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ سنیک ریسیپی کیسی لگی چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اب ملوں گی آپ سے کسی اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ رکھئے گا اپنا اپنے پیاروں کا ڈھے سارا خیال تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ